لگے آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو ماظر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا اس نے کہا ہاں ماظر اللہ استقفر اللہ حسانیوں کا طریقہ ہے اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو اس طرح اب اس سے ایک نیا کوہرام کھڑا ہو گیا دربار میں ایک نیا تیش مذہب کا کارڈ استعمال ہو گیا ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی اب تبارہ کونے کونے میں باتیں ہونے لگی وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح نظریہ نے لکھتی ہے ہمارے ملک میں رہے ہیں بلاو جی بلاو جی بلا لیا اب مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے تو اس سے پہلے جب گئے تھے تو حضرت عیسیٰ جنہ جعفر تیار نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا اور جب سنایا تھا تو بادشاہ سمیت اپنے سارے درباریوں کے رو بھی پڑا تھا اب جب دوبارہ بلایا گیا تو ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہو تو حضرت جعفر تیار کہتے ہیں وہاں بھی میں جھچکا نہیں لیکن میں نے بادا کیا تھا کہنا وہ ہے جو میں نے اپنے نبی جزی کا ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہنا ہے سچی بات کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سونا ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہمارے معبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ہاں قواری اور پاک مریم کے بطن سے رب کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے بندے اور رسول قواری پاک مریم کے بطن سے آئے پر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بادشاہ کہنے لگا جاؤ جا کے آرام سے رہو اپنے بطن میں یہ تمہارا بطن ہے اسی میں سکون سے رہو کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی عیسائی میری باب سے راضی ہوں یا نراض ہوں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے بیان کیا وہی حق اور وہی ساتھ چاہے بالکل یہی دین ہے یہی میں نے انجیل تورات زبور میں پڑا ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب تو اس کے عواری کہنے لگے یہ بھی آپ نے ان کی مان لکھا نہیں ان کی نہیں مانی زمیر کی مانی ہے موسیقی موسیقی